السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہوں گے ٹھیک تھاک اور آپ کو بتاتا یہ چلوں کہ بھئی آج ہے دوسرا دن کراچی میں کیونکہ کھل رات کو ذریب کی مہندی اتنی ماشاللہ لمبی چلی ہے کہ ہمیں شام ہو گئی اگلی اٹھتے اٹھتے اور ابھی میں نے خود بیٹ سارا فرش کیا اور صاف کیا تھوڑے سے یہ خراب ہوا ہے ساری مہنت میں نے خود کیا اور جناب کے پاس کیا نہیں ہے شامپو نہیں ہے تو یہاں پہ کافی سارے ہمسائے ہیں ہمارے آئیں شامپو ممگے چلتے ہیں روم سرویس جی جی پلیس اسلام روم سرویس کیسے ہی ہے روم سرویس کیسے ہی ہے روم سرویس کیسے ہی ہے خیر ہے روم سرویس کرنا ہے بھئی جی اسلام علیکم ہائی صاحب کیسے ہاں ٹھیک ہے مہت مبارک ہو بھائی ہم کل بھی ملے ہیں بھائی آج لوگوں کے لیے بھی آپ کو مبارک بات نہ دی اللہ تعالیٰ کو مرک سر آپ نے اتنا خوبصورت روم سر یار یار ری نائس ہے سر ہم نے کوئی ساپ کیا دیکھتا اسٹا خوار جیٹے اچھا میں بھی بلوگ میں یہ کہہ کہہ گا بھائی کیسے تبھی یہ تھا یقین کریں سار ہم میں نے کوئی ساپ کیا اور آپ کے لیے میں ایک توفہ بھی لے کے آیا تھا بھائی آپ کے لیے یار بہن آپ تیس آتا ہے تیس آتا ہے میں تہہی دل سے شکر روزار ہوں آپ کے سائنے کے لیے آپ کے لیے آپ کوشش کریں تو دیکھر اچھے کانتے لے سر اگلی بار پیسے لے گیا ہوں گا پورے پیسوں کا لگے گیا ہوں گا آپ کے لیے یہ سر تیس آتا ہے یہ کام دیا ہے یہ کام دیا ہے تو فرق پڑھتا ہے سر تینکیو سر تینکیو بٹ میں آپ لوگ سے مانگنا ہے کیونکہ آپ لوگ ہمسائی ہیں سویر پہ ہمارے ہمسائیوں کا حقوق پورا کریں آپ ہمیں شیمپو دیتے پلیز کیونکہ ہمارے روم میں روم بلا شیمپور ہوتل کے شیمپو ہم بال نہیں کھنا پہتا ہے آپ نے کیا نا کے کرنا ہے ایسی روگا پھر بھی نہ رکھتا ہے لیل آپ آپ مو یہاں تک دون آپ نے جب تینکیو مو یہاں تک دون آپ پھٹھے گئے بڑا مو آپ نے یہاں تک دون آپ پھٹھے گئے کون ہے کون ہے ہم ہے بہن آپ وہ روم سر ویس آتا ہے آجا 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 بڑی جن کی اپنی سر پساؤنے والا ہے میں فیس و سر کہتے ہیں کہ میں یہ شیمپو لے ہیں شیمپور میں کیوں کہتے ہیں ہیں کہ میں مو تعlene موaux پھر بھی ہاتھوں میں فیس و سر میں یہ سوچھوں کہ آپ نے بیل دیا ہی میں بھی لگی کہا ہے میں بھی ہی بل لگی ہے میں بھی دون رہے تھے میں بہتہوں کی ہمارے دون کی بیل لینے پسانے لگی کیا ہماری تومیل ہماری کدھ لگی ہوگی کبیٹ اوپر نہیں ڈھونڈی سی بھائی آج مشن کرتے ہیں ایتا سی بھائی یہ لگ رہا ہے چھت پہ لگئی یہ تار بھائی تار کھنید لوگ اگل نہیں مجھے گی تو پھر اوپری ہوگی کیا کہتے ہیں سی بھائی اب دوپارہ لگائے گا کون اچھا وہ بھی کہنی مانگی کیا ہوگی بھائی بھائی ہم لوگوں کیا دیا ہے بھائی 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 تیار ہو گئے تھے کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں ازلان بھائی کو ملنے اور پیاری سی بیٹی کو ملنے تو اس سے پہلے میں نے سوچا ایک ادا کام کرلوں جو کہ ہمیشہ کی رواییت ہے جو کہ اگلے ولوگ میں آپ کو بتاؤں گا کیا مسئلہ ہوا اور اس مسئلے کو ہم نے کیسے حل کیا ہم نے مطلب میں نے اور زہیب بھائی نے زہیب بھائی زہیب بھائی کی اپنی ایک دعوت ہے اور زہیب بھائی نے اپنی دعوت کو تقریباً تقریباً لیٹ کافی حد تک لیٹ کرتے ہوئے میرا کام میرے ساتھ خلپ کر کے کروا دیا ابھی بس میں کراچی کی تھوڑی سی ٹریفک میں فستہ پساتا نکلنے کی کوشش میں باپیس جا رہا ہوں کیونکہ سہر کی کال آگے کہ بھائی آلڑی ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں تو بس میں گھر جاؤں گا سہر کو پک کروں گا وہاں پہ بھی کچھ گیسٹ آ چکے ہیں بس ان کو پک کر کے ہم لوگ نکلیں گے اور اس کے بعد آگے کی اپ ڈیٹ کرتا ہوں تھوڑی سی ٹریفک تھوڑا سا رستہ ادھر ادھر کرنے کے بعد ہم لوگ پہر سے پہنچ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں بیار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ مہمان ہو کے میز بان ہو دونوں پھر بھی آپ کھائی جا رہے ہیں اور بھائی کیا اللہ بیمار بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت آواز آہوں اس بات سے بھائی میرا رشتے کرا رہے ہیں تیار شاہر ہم لوگ ہو گئے ہیں میں تو پہلی تیار تھا بیٹی کے لڑکیاں تیار ہو گئی ہیں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ازلان بھائی کو جا کے ملتے ہیں السلام علیکم بھائی کیسے آپ ٹھیک 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 ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ازلان کی طرف اور بیغم میری کی شاپنگ کرنی ہے تھوڑی سی پہلے رسلے میں سے اور شاپنگ کر کے پھر جائیں گے دیسامینز کیا ہوا صبح مجھے ہی کال مجھے کال آئی کہ آپ سمی رشید بات کر رہے ہیں میں نے کہا جی کہتے ہیں کہ آپ کے ایزی پیسہ پر غلطی سے چار ہزار روپے آئے ہیں یہ سکم ہوتا تھا اچھا اب غور سے سننا ساری بات میں نے کہا اچھا چار ہزار روپے یہ یہ سٹوری ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ چار ہزار روپے آپ کے کاؤنٹ پر آئے ہیں پلیز واپس کر دیں میری والدہ بڑی بیمار ہے اور میں نے اپنے رشتہ دار سے ہم ہوا ہے تو پلیز رب میرے بھائنی واپس کر دیں میں نے کہا کوئی مسنا ہی نہیں ہے بھائی اگر آپ کے پلیز ایسی میں فوراں بھی جو باتا ہوں تو اس بندے نے کہا کہتا آپ ایزی پیسہ آن کریں اپنا آپ کو وہ پییمنٹ رسیف کرنے پڑے گی میں نے کہا کیا مطلب میں یا تھم پر آ رہا رہا ہوا میں نے اس کو کہا کہ اس کا نام ہے ایزی پیسہ آن کیا میں نے ایزی پیسہ آن کیا اور مجھے کہتا ہے کہ آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے میں سیٹنگ میں گیا کہتا آپ نے جانا ہے acceptance میں کوئی اس طرح کا کچھ تھا approvals میں جانا ہے میں approvals میں یہ کہتا ہے میں بس تھم لگا رہا ہوں آپ کو پیسے آ رہے ہیں میں نے approval on کیا وہاں سے آیا میسے چار زار پر accept کریں لیکن نمبر سے آ رہا تھا اور زیرو 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 کوڈ آ رہا تھا ساتھ کوئی عجیب سا تھا کہ یہ کر رہا ہے سکم میں نے اس کو کہا میں نے کہا تمہاری سکم کر رہے ہو تو میں نے سمجھ آ گئی ہے تمہاری ساری بات وہاں سے مرے گھلی نکالیں شروع کرتی ہاں approvals میں نورمالی وہ آتے ہیں جو آپ سے پیمنٹ مانگوا آ رہے ہوتے ہیں ہاں جو آپ کو آ رہی ہوتی وہ ڈریکٹ آتی سکر کوئی وہ تھوڑی ہوتی ہے اچھا ایک اور پا بتاؤں میرے ایزی پیسے میں پورا چار زار کا پڑا ہوا تھا آہ ان کو پتا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے on کیا اور واقعی میسی جایا تھا بٹ میری اکل کے کام کی وہ ایزی پیسے کے طرف سے نہیں تھا وہ ایک نمبر سے میسی جایا تھا جو کہ ایزی پیسے کے طرف سے آتا ہے اوے اوے میں نے پھر اس کو اس کو میں نے بتایا کہ میں لوہ رہی ہوں پھر میں نے اس کو وہ 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 بابا سنے رہا ہوگا بیزت نہیں ہو رہا بہت زیادہ آگا بہت زیادہ تو جی بہت سارے ٹریول کے بعد کراچی کے سڑکوں پر رولنے کے بعد خاص طور پر ہم لوگ آ گئے ہیں اس شخص سے ملے جس کی مین میرے ساتھ ہمیشہ اسی طرح سے وائلل ہوتی ہے کہ بھئی اچھی لڑکیاں ڈھونڈی ہے تو بردے پر گھدے اور کتے دے دو صحیح بہت زیادہ بلکل آپ نے بجا برمایا گھدہ کتا دلی آپ نے ویسے ہی ریال لے یہ مین دیکھی ہے آپ نے میں نے اسر میں نظر سے شتر کیسی ریال کی میرے بلی میں آپ نے دیکھ لیے کہ میری ایسے ہوئی ایسے ہوئی میرے بلکل میرے تصویر دیکھی جس میں ایک جیرہ کتا دے رہا بھائی وہ میم ہی ہے اس کو میم ہی کہتے ہیں ازلان شاہ صاحب جوڑا ڈسکول ہوا یار بھائی مرضی یار بھائی اچھا ہے ازلان کی اچھا بھائی بہن کا نام کیا پروپ وریشہ اور ویش یار نائیس اچھا خیر ان لوگ کی پرسل پرشل میں چارہ تک میں لوہر آہا ہوں آپ کے پاس ملوں لیکن کچھ مصروفیات ہی آگئے لیکن آنا بنتا ہے ضروری ہے آپ یہ بنا کراچی آئے تو چلیں میرے سندہ کو شیر ویر کے بنجرے میں لے کے چلیں یار یہ ازلان بھائی انوائید کر رہے ہیں ازلان بھائی کہ چلیں چلیں پھر آپ کو فارم میں گا شیر ویر کے بنجرے میں لے کے جاؤں تھوڑا بنجرے میں نہیں جا رہا میں بائی سے دیدار منوکہ شیر شیر کو دور سے سلام دیں ہاں اسے بھائی سر میں آپ کو لے کے جاؤں گا مغرمچہ کے اندر میں آپ کو لے کے جاؤں گا شیر کے بنجرے کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو ایک درجن سا کی چھوڑ بھائی میں چھوڑوں گا یہ میرا بات ہے بھائی میں سیر ہے عادلی ہوں الو کہتا آپ کو سام پتہ نہیں کس کس دیا بھائی میں کہ میں سیر ہے عادلی ہوں سام تمہیں زندگی پر ضرورت رہے ہیں میں نے نہیں دیکھنے دو کے میں دیشان دم میں نے نہیں دیکھنے بھائی یار لیکن سب سے زیادہ مغارق آپ کو عزبہ کی بہت 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 رحمت مل جائے انشاءاللہ اللہ تعالی جو بھی دے بہت خواہنس تو یہ ہے کہ رحمت سے نواتا ہے جو بھی ہو بس حق بہت اچھے نسیب آمین سمام آپ لاہور کبارے ہیں یہ بتائیں جنوری جنوری میں آرہا ہوں جنوری میں تو ہم سے ہوچ رہے ہیں اب تو اس میں آوں ہوں نا میں نیکسٹ ویک میں آوں ہوں آخر کے لیکن اب آپ آکے ہمارے ساتھ ہمارے پاس ہمارے پاس ہی رہے یہ تو آپ کو اس لئے ہم تمہارے گھر آئیں گے بچوں کو بچے سمالتی بھائی لیکن ہم چارج بھی کرتے آپ کو بتا دیں آمین 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 تو میں نے سننا ہے پوڈکاسٹ کا بھی کوئی پلان ہے آپ کو پوڈکاسٹ میں آرہے ہیں میرے پاس سیٹر ڈی شام چار آمین پلیس مہربانی وقت نکال لی گا جن بھوتوں کی باتیں ہوں گی اور یہ یہ ہے چہرہ چھو میرا جن بھوتوں کی باتیں مزہ آتا ہے رات میں کزنز ملتے ہیں اور آپ پس ملتے ہیں مجھے مجھے بچپن یاد ہے میری ایک خالہ سب سے چھوٹی بچپن میں سب کزنز کو بلا کزنز کو کزنز چھوٹی ایسا اور ایم ہم در رہتے تھے مجھے مجھے یاد ہے ہمیشہ ہم لائیٹ چاہتی تھی تا ہم لوگ بلٹ پر کینگل چاہتے تھے صحیح بات ٹھیک ہے کھائے کھائے خاص طور پر بھائی بہت زیادہ شکریہ بھائی فائنل دنیا میں سب سے اچھی حلیم ہے ہی کراچی مجھے 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 شہر کو کھانا نہیں ہے شہر کو کھانا نہیں ہے شہر کو کھانا نہیں ہے آپ نے اپنے اونر کو کھا جاتے ہیں نہیں اونر نہیں کھاتا آپ کو آجیں ساپ کھاتے ساپ کھا سکتا آپ جن کی آدی ہیں وہ الگ لوگ ہیں ہوگے اللہ حافظ